یہاں تک بنی اسرائیل کی مختلف بدعنوانیوں کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے جن میں یہودی بھی داخل ہیں اور نصرانی یا عیسائی بھی داخل ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی ہے ان کو بعیدے بھی سنائی گئی ہیں اور ان کے برے انجام سے بھی ان کو باقبر کیا گیا ہے ان تمام آیتوں سے اللہ تبارک و تعالی یا جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کی اکثریت سے تعلق رکھتا تھا لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انصاف ہے اس لئے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری بدعنوانیاں تمام بنی اسرائیل میں نہیں ہیں یعنی بنی اسرائیل سب ایک جیسے نہیں ہیں جو ان بدعنوانیوں میں شامل اور شریک ہوں بلکہ ان میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو حق کے طلبگار ہیں اور حق کو پسند کرتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں چنانچہ اگلی آیت میں ان کا بیان ہے اور اس کے بعد پھر ایک تمام بنی اسرائیل کو ایک نصیت کی گئی ہے جو اس سلسلہ کلام کے شروع میں بھی فرمائی گئی تھی چنانچہ آگے کی جو آیات ہیں ان کو میں تلاوت کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ پیش کر کے پھر ان کے بارے میں کچھ بزارشات عرض کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذین آتیناهم الکتاب يطلونه حق تلاوته اولئک يؤمنون به فمن يکفر به فاولئک هم الخاسرون یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقوا يوما لا تجذی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اے بني اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسے کے کچھ کام نہیں آئے گا نہ کسی سے کسی قسم کا فضیع قبول کیا جائے گا نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ان حضرات کا بیان فرمایا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی پہلی بیان کی ہوئی بدعنوانیوں میں شریک نہیں تھے بلکہ وہ تورات اور انجیل کے صحیح تقاضوں پر عمل کرتے تھے اور وہ صرف تورات اور انجیل کی آیتوں کی زبانی تلاوت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا حق اس طرح آدھا کرتے تھے کہ اس کے بنیادی تقاضوں پر عمل پیرا بھی تھے اور اسی عمل کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبابری کی جو بشارتیں دی گئی تھی اور آپ کی جو علامتیں بیان فرمائی گئی تھی ان بشارتوں اور علامتوں کو نبی کریم سرورد و عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود دیکھ کر انہوں نے حق کو قبول کرنے میں کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا نہ کوئی اناد اور حسد ان کے آڑے آیا بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام علامتیں پائی جا رہی ہیں اور آپ پر جو کلام مبارک نازل ہو رہا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو متعدد ذرائع سے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونا جس کا ثابت ہو چکا ہے تو انہوں نے نبی کریم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی پس و پیش نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ اگرچہ زبانی دعویٰ تو سارے بنی اسرائیل یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی تورات کی یا انجیل کی لیکن چونکہ وہ اس کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہیں حق ادا کرتے ہیں وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بلاتے ہیں تو اللہ دین آتائینا ہم الكتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہو حق کا تلاوتی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے تو اولائی کا یؤمنون بی تو وہی لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تورات پر حقیقی ایمان انہی لوگوں کا ہے جو اس تلاوت کا حق ادا کرتے ہوں یعنی اس کی تقاضوں پر عمل پیرا ہوں اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یؤمنون ابیہی کی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تو اس تلاوت کا حق کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے باوجود جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اس آیتِ قریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ صرف یہودیوں نصرانیوں کے لئے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کے لئے بھی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اگرچہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت بضاتِ خود ایک بڑی عظیم نیکی ہے مثلا قرآن کریم کی صرف تلاوت بھی اگر کوئی کرے تو تلاوت ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے لیکن تلاوت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کتاب کو جس کی تلاوت کی جا رہی ہے برحق سمجھ کر اس کے بنیادی عقائد کو تسلیم نہ کیا جائے اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت تو کرے لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے آخرت کا انکار کرے نماز روزے کو فرض قرار نہ دے تو یہ تلاوت کس کام کی تلاوت وہ ہے جو تلاوت کا حق جس میں آدھا کیا جائے وہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کو بالکل تہہ دل کے ساتھ انسان قبول کرے کہ ہاں اس میں جو کچھ بھی بات فرمائی گئی ہے وہ برحق ہے اور اس میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وہ میرے لئے واجب تعمیل ہے میں کہیں غلطی کر جاؤں اپنے نفس کے تقاضے سے کہیں بہک جاؤں یا کوئی گناہ مجھ سے سدد ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن میں اس کو گناہ کو گناہ ہی سمجھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ہدایات پر کوئی برحق مانوں گا جب تک کہ آدمی کے دل میں یہ اعقان نہ ہو جب تک یہ یقین نہ ہو اس وقت تک وہ تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تورات اور انجیل کی تلاوت تو سارے بنی اسرائیل کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے کیونکہ تورات اور انجیل کی سب سے بڑی اہم بنیادی تعلیم جس سے پوری تورات اور انجیل بھری ہوئی ہیں وہ یہ تھی کہ اللہ جلالہ کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود قرار نہ دیا جائے نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ساتھ شریک تھرائے جائے نہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے چنانچہ پوری تورات اور انجیل میں تعلیم توحید کی جگہ 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 موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو خداوند ایک ہی خداوند ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے توحید کی اس عقیدے میں ملاوت پیدا کر دی کہ مسئسرائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا اور بعض یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام کو قرار دینا شروع کر دیا تو ان ملاوتوں کے نتیجے میں جو توحید کا جو سب سے پہلا تقاضہ تھا جو اس طورت انجیل کے تعلیمات کا سنگے بنیاد تھا اسی کا انکار کر دیا دوسرے انہی کتابوں کے اندر نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشباوری کی بشارت دی گئی تھی آپ کی علامتیں بھی بیان فرمائی گئی تھی تو اس کی تلاوت کا حق یہ تھا کہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں موجود پائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں لیکن ہوا یہ کہ جیسا قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ وہ اپنے دل میں اچھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اعتراف کر چکے ہیں اور حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں جس طرح انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا اسی طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان ہونے میں دل میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حسد کی وجہ سے اناد کی وجہ سے زد کی وجہ سے اپنی چودرہت کے ختم ہو جانے کے اندیشے سے یہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس طرح انہوں تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ جو کچھ تورات اور انجیل میں بیان فرمایا گیا ہے توہید پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں تو ان کا استثناء کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہ پچھلی جو بدنوانیاں بیان کی گئی ہیں یا جو برا انجام ان کا بیان کیا گیا ہے وہ عام بنی اسرائیل کا ہے جو حضور پر ایمان نہیں لائے جو ایمان لے آئے ہیں ان کا باملہ ان سے مختلف ہے یہ ساری تفصیل جو اب تک چلی آئی ہے اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر سیتالیس سے یہاں آیت نمبر ایک سو اکیس تک بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے اور ان کی مختلف بدنوانیوں کا بھی بیان ہے ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے اور اس کے بری انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے اور آخر میں ان حضرات کا استثناء بھی کیا گیا ہے کہ جو ان بدنوانیوں میں ان کے شریک نہیں ہیں اور دبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے چکے ہیں اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر ایک سو بائیس اور ایک سو تئیس میں تقریباً وہی الفاظ دہرہ رہے ہیں جو اس سلسلہ کلام کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے تھے اور وہ نصیحات کا انداز ہے یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے آخر میں دوبارہ اس نصیحت کو دہرہایا جا رہا ہے جو اس سلسلہ کلام کے شروع میں فرمائی گئی تھی اور مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری بدنوانیاں بیان کی گئی ہیں یا تمہاری نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے یا تمہارے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی عداوت ہے اور نہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے بارے میں بس ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ تمہیں ہر حالت میں برے انجام سے دوچار کرنا ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے تو ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں نصیحت کا ترائے اختیار کرتے ہیں کہ خدا کے لئے اپنے ان باتوں سے باز آ جاؤ اور صحیح راستہ اختیار کر لو چلاتے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو نعمت اللہ تی انامت علیکم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَ الْعَالَمِينَ اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی اور وَتَّقُوا يَوْمًا اور اس دن سے ڈرو جس دن لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا کہ جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ کسی سے کسی قسم کا فضیع قبول کیا جائے گا یعنی کوئی شخص انگر یہ چاہے کہ میں کچھ پیسے دے کر عذاب سے اپنی جان چھوڑا لوں تو کسی سے کوئی اول تو پیسے وہاں ہوں گے ہی نہیں اور اگر ہوں بھی کوئی پیش کرنا بھی چاہے تو فضیع قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی یعنی کوئی بھی فرض ایسا نہیں ہوگا جو انسان کی مدد کر سکے اللہ تعالیٰ کے علاوہ لہٰذا اس دن مجھ سے ڈرو اور وہ دن ہے آخرت کا دن جس میں سب انسانوں کو اپنے سارے عمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونا ہوگا اس سے ڈرو یعنی وہی الفاظ ہے تقریبا تھوڑا سا معمولی فرق ہے لیکن تقریبا وہی الفاظ ہیں جو پیچھے آیت نمبر سنتالیس اور آرہ تالیس میں رشاد فرمائے گئے تھے تو یہ ایک بڑا سبق آموز رویہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جو خطاب تھا جو آیت نمبر سنتالیس سے آیت نمبر ایک سو اکیس تک چلا ہے اس کے شروع میں بھی یہ نصیت فرمائی گئی تھی اور آخر میں بھی یہ نصیت فرمائی گئی کہ تم اپنے حسد اور انعاد سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن سب لوگوں کو حساب دینا پڑے گا ہم تمہیں نصیت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال دل میں لاکر حق کو قبول کر لو یہاں تک بنی اسرائیل کے سلسلے کی جو باتیں تھی وہ اس آیت کے اوپر پوری ہو گئی ہیں ایک سو آیت نمبر ایک سو تئیس پر یہ سلسلہ کلام ختم ہوا ہے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے اور اس کے کچھ حالات اور واقعات اگلی آیتوں میں شروع ہو رہے ہیں اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرہ تعلق ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی عیسائی اور عرب کے بدپرست یعنی تینوں گروہ جن کا ذکر پیچھے آیا ہے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اس کے مذہب کے حامی تھے مثلا یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے نسانی کہتے تھے کہ وہ نسرانی تھے اور مشرقین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب کے قائل تھے لہذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے قرآن کریم نے یہاں یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تینوں گروہوں کے باطل اقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے جن میں وہ پورے اترے دوسری بات جس کی وجہ سے اس سلسلہ کلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت عصاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل پہ چلا آ رہا تھا جس کی بنا پر وہی سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف بنی اسرائیل کو حاصل ہے کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباہ ہو قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے میں یہ واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراس نہیں ہے اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمالیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے تو انہیں توحید کے عقیدے کے پادائش میں آگ میں ٹالا گیا انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا انہیں اپنی بیوی اور اپنے نوزائدہ بچے کو مکہ کی خوشک وادی میں ہی تنہا چھوڑنے کا حکم ملا وہ بلا تعامل یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتا دیا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے اس لئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں جن کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے اس لئے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے یہاں سے آیت نمبر ایک سو باون تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور کعبہ سے یہ تعلق ہے اور اس کو اسی پسپنظر میں سمجھنا چاہیے